موسیقی السلام علیکم جی کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر الرحمت اللہ آپ سنائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں روٹین کو جو ہے ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ شام کا ٹائم ہے رات ہو گئی ہے اور میں بنا رہی تھی پلاو میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی تھی کہ کم گیس میں میرا بھی پلاو بن ہی گیا الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری طرف گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہماری طرف بھی اب گیس کا مسئلہ ہونے لگا ہے ایک دو دن ورنہ پہلے نہیں تھا تو بس میں پلاو بنا رہی تھی ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو بس میں نے بھی جو ہے نا پانی ڈال کے دمی لگا دیا تھا لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا تھا اور یہ جو چاولیں یہ ہمارے گاؤں کے چاولیں تو گاؤں کے چاول جو ہے نا ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں کی چیزوں کا تو الگی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یقینا یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ہی فریش ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے بھی جو ہے وہ پلاو جو ہے بلکل یہ ریڈی ہو چکے گئے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے بن گئے تھے اور اس کے بعد جو ہم نے بنانی تھی شکر گندی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رات کا ٹائم اور سردیوں میں شکر گندی تو بہت اچھی لگتی ہے تو ہم نے جو ہے وہ شکر گندی بھی ساتھ میں چڑھا دی تھی اور اس طرح جو شکر گندی بنانا یہ بہت اچھی بنتی ہے ہم لوگ جو ہے طوی پہ سٹیم پہ بناتے ہیں تو یہ بہت اچھی بنتی ہے کھانے میں بلکل ہی آپ کو باہر جیسے ہم لوگ کھلے سے لے کے شکر گندی کھانتے ہیں تو وہی ٹیسٹ اس میں آتا ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ سے تو بس جی اب رات ہو گئی تھی اور سردیوں میں رات کا ٹائم اور اس طرح کے بستر تو بہت ہی مزاتا ہے سونے میں تو بس ہم لوگ نے بستر وغیرہ بھی لگا دیئے تھے اور سونے کی ہو گئی تھی تیاری سوتے سوتے ٹائم تو کافی ہو گیا تھا جی یہ ہو گئی گوڈ مارنگ ہماری دیکھتے دیکھتے مارنگ ہو گئی تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں اٹھی تھی اور بچوں کے لئے ناشتہ بھی تیار کرتی ساتھ میں میں نے پانی پی چڑھا دیا تھا اور اس دیکچی کو جو ہے نا آپ اگنور ہی کیجئے گا ہر گھر میں اس طرح کا برطن تو ہوتا ہی ہوتا ہے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ پانی گرم کرتا تو میں نے اس میں پانی گرم چڑھا دیا تھا اب میں بیٹے کے لئے ساتھ میں بنا رہی تھی ناشتہ ناشتہ ہم لوگ ہلکا فلکا ہی بنائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے بچے ہمارے کے ہم سب کے نہیں کھاتے ہیں لیکن ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ہمارے بچے جو ہے وہ کھا کر ہی جائیں تو جو ہے نا اتمنان رہتا ہے کہ ہمارے بچے کچھ تو کھا کر ہی گئے تو بس ہم لوگ میں ناشتہ تیار کرتی ساتھ میں میری بیٹی بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی پہلے میری بیٹی کو میں چھوڑنے جاتی اس کے بعد بیٹے کے اور الگ سے ناشتہ تیار کروں گی تو بس میری بیٹی تیار ہو گئی تھی ان کو جو ہے وہ یونیفارم کے ساتھ جو ہے نا ابایا بھی پہننا ہوتا ہے کیونکہ ان کے سکول میں جو ہے ابایا اللہ ہوئے تو وہ ریڈی ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے میں اس کو چھوڑنے کے لئے سکول چلی گئی تھی اس کے بعد آکے پھر میں نے اپنے بیٹے کے لئے بھی ناشتہ تیار گئی تھی ساتھ میں میں نے روٹی اور چائے بنا دی تھی بچوں کو جو ہے اتنا زیادہ کچھ ہیوی پسند نہیں آتا صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا تو کم ہی کھاتے ہیں کبھی کبھار موڈ ہو جاتا ہے تو انڈا وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں ورنہ نہیں تو بس یہ بلیاں ہماری جو ہے نا یہ بیٹھی ہو گئی یہ بائیک پہ یہ بڑے مزے سے ان کو بھی سردی لگ رہی ہے تو یہ بیچاری بیٹھی ہوئی اور مجھے دیکھ رہی تھی میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی تھی ہمارے گاؤں سے آیا تھا ساغ جو کہ ہم صاف کر رہے تھے آپ کو یہ بتا ہے گاؤں سے کوئی آئے اور ساغ نہ لے آئے یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو ساغ آ گیا تھا میں اس کو صاف کر کے کٹ کے جو نا فریز کر دیتی ہوں یعنی کہ اُبال کے اس کے بعد جی میں نے جانا تھا باہر تھوڑا کام تھا اور میں آگئی تھی یہاں پہ ایٹی ایم اور تھوڑا سا اپنا کام کرنے کے لئے تو بس ایٹی ایم سے ہو کے پھر میں نے اپنا کام لٹا لیا تھا وزار سے کیونکہ یہ میری ایک دو دن پہلے کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد یہ موسم دیکھیں کراچی کا بہت اچھا ماشاء اللہ موسم ہے اور ہم لوگ بھی جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف موسم کو انجوائے کرتے ہوئے تو بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی چھوٹا موٹا روٹین تھا میں نے آپ لوگ ایسا شیئر کیا پسند آئے تو جو ہے وہ لائک کمیٹ شیئر ضرور کیجئے گا